اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس خاص ویڈیو میں بات کریں گے خواب کے اندر مختلف پھل دیکھنے کے حوالے سے خواب کے اندر پھل دیکھنا نیک اور صالح اولاد ملنے پر دلالت کرتا ہے راحت و آرام پانے کی دلیل ہے خوشی حاصل ہونے کی طرف اشارہ ہے خواب کے اندر آڑوں کھانا یا دیکھنا مال و نعمت حاصل ہونے پر دلالت کرتا ہے نیک پک فرزان پیدا ہونے کی دلیل ہے خواب کے اندر آڑوں کا درخت دیکھنا مال و دولت ملنے کی بشارت ہے لڑکی کے پیدا ہونے پر دلالت کرتا ہے اگر صاحب خواب دیکھیں کہ خواب کے اندر آلو بخارہ دیکھا ہے یا کھایا ہے اگر آلو بخارے کے موسم میں دیکھیں تو مراد حاصل ہونے کی طرف اشارہ ہے ترقی ملنے پر دلالت کرتا ہے مال کے حاصل ہونے کی دلیل ہے خواب کے اندر آم دیکھنا یا کھانا فرزان پیدا ہونے پر دلالت کرتا ہے خوشی حاصل ہونے کی دلیل ہے روزکار میں ترقی ہوگی گیپ سے مدد ملنے پر دلالت کرتا ہے پریشانی کے دور ہونے کی طرف اشارہ ہے خواب کے اندر آم کا درخت دیکھنا مالدار ہونے کی طرف اشارہ ہے نعمت ملنے پر دلالت کرتا ہے اولاد میں زیادتی ہونے کی دلیل ہے یا پھر صاحب خواب کے سفر پر جانے پر دلالت کرتا ہے خواب کے اندر آم کا درخت سوکا ہوا دیکھنا بائی سے پریشانی ہے تمام امیدوں پر پانی پھر جانے پر دلالت کرتا ہے خواب کے اندر آم گرتے دیکھنا بے روزکاری کی طرف اشارہ ہے اگر صاحب خواب دیکھیں کہ خواب کے اندر آم کسی کو دیتا ہے جس کو آم دے اس سے فیض حاصل ہونے پر دلالت کرتا ہے خواب کے اندر اخروڑ دیکھنا خواب کے اندر اخروڑ دیکھنا یا پھر اس کا درخت دیکھنا تجارت میں نفع ملنے پر دلالت کرتا ہے دولت حاصل آنے کی دلیل ہے مسررت ملنے پر دلالت کرتا ہے خواب کے اندر انار کا درخت دیکھنا یا انار پانا کماری لڑکی سے شادی ہونے پر دلالت کرتا ہے یا پھر اس کی اپنی بیوی کے حاملہ ہونے کی دلیل ہے اگر دیکھے کہ انار لیے ہیں تو روپیہ پیسہ ملنے پر دلالت کرتا ہے اولاد کی نیک ہونے کی طرف اشارہ ہے خواب کے اندر انار توڑ کر کھا جانا حسین اور خوبصورت عورت ملنے پر دلالت کرتا ہے مال ملنے کی طرف اشارہ ہے خواب کے اندر انار ترش کھانا کام میں ناکامی اور پریشانی پر دلالت کرتا ہے اگر صاحب خواب دیکھے کہ خواب میں انار میٹھے کھائے ہیں تو مال بے حساب جمع کرنے پر دلالت کرتا ہے نیک ہونے کی طرف اشارہ ہے نیک عورت ملنے پر دلالت کرتا ہے اور یہ خواب باعثی آبادی ہے خواب کے اندر امرود دیکھنا یا خانا نیک ہونے پر دلالت کرتا ہے صاحب خواب کے خوشی ملنے کی دلیل ہے اگر دیکھے کہ موسم میں کھائے ہیں تو مال حلال حاصل ہونے کی طرف اشارہ ہے خوشی نصیب ہونے پر دلالت کرتا ہے خواب کے اندر امرود ترش کھانا غم میں مبتلا ہونے پر دلالت کرتا ہے اگر دیکھے کہ امرود بدمدہ ہیں صحیح نہیں ہیں تو دلیل ہے کہ بکت بکتی ہوگی خواب کے اندر امرود کو درکھ سے توڑ کر کھانا لڑکی کے پیدا ہونے پر دلالت کرتا ہے مال بے حساب ہاتھ آنے پر دلالت کرتا ہے اگر صاحبی خواب دیکھے کہ خواب کے اندر سیب دیکھا ہے یا کھایا ہے تو دلیل ہے کہ نفع حاصل ہوگا کاربار میں ترقی ملنے پر دلالت کرتا ہے خواب کے اندر سیب کھریدنا روزکار میں ترقی واقعہ ہونے پر دلالت کرتا ہے عورت یا فرزان نیک سیرت پیدا ہونے پر دلالت کرتا ہے خواب کے اندر تازہ سیب کھانا بزرگی پانے پر دلالت کرتا ہے دارین میں عزت شورت اور دولت پانے پر دلالت کرتا ہے ہدایت حاصل ہونے کی دلیل ہے خواب کے اندر سیب کھرید کر اپنے گھر میں لانا مال و دولت ہاتھ آنے پر دلالت کرتا ہے ایش و عشرت میں زندگی گزارنے پر دلالت کرتا ہے خواب کے اندر سیب گندہ یا باسی دیکھنا تکلیم اور مصیبت میں گرفتار ہونے کی طرف اشارہ ہے فرزان کے سخت بیمار ہونے پر دلالت کرتا ہے اگر صاحبی خواب دیکھیں کہ خواب کے اندر انگو سفید کھاتا ہے تو نعمت اور برکت حاصل ہونے کی طرف اشارہ ہے فائدہ ملنے پر دلالت کرتا ہے صاحبی خواب کے ہر خواہش پوری ہونے کی طرف اشارہ ہے خواب کے اندر انگو سیاہ کھانا یا دیکھنا باعثی مصیبت ہے رنچو بلا میں مقتلع ہونے پر دلالت کرتا ہے خواب کے اندر انگو نچوڑتے دیکھنا خواب کے اندر انگو نچوڑتے دلالت کرتا ہے خواب کے اندر تربوز دیکھنا قادی یا بادشاہ یا حاکم کے برابر ہے اگر دیکھیں کہ تلتے ہوئے دیکھی ہیں کوئی انہیں تول رہا ہے تو عدل و انصاف ملنے پر دلالت کرتا ہے خواب کے اندر تربوز کھانا دولت ملنے کی طرف اشارہ ہے ازمت اور عزت پانے پر دلالت کرتا ہے اگر خواب دیکھیں کہ خواب کے اندر تربوز خود کو خاتے ہوئے دیکھا ہے تو مال دولت اور نعمت پانے کی طرف اشارہ ہے خوشی حاصل ہونے پر دلالت کرتا ہے خواب کے اندر خربوزہ دیکھنا اگر کوئی دیکھیں کہ خواب کے اندر خربوزہ دیکھا ہے تو رنجو علم سے نجات پانے پر دلالت کرتا ہے مصیبت سے نکلنے کی دلیل ہے مسیر اور خوشی پانے پر دلالت کرتا ہے خواب کے اندر خربوزے بہت زیادہ دیکھنا اگر بہت زیادہ دیکھیں تو رنجو علم میں مقتلعہ ہونے کی طرف اشارہ ہے خواب کے اندر خربوزہ بے موسم دیکھنا گھر، عورت اور غلام سے نفع پانے پر دلالت کرتا ہے راحت و آرام پانے کی طرف اشارہ ہے ناظرینوں سامین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ خواب ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کسی بھی خواب کی تعبیر جانا چاہتے ہیں یا پھر کوئی وزیفہ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کومنٹس کے ذریعے ہم سے جان سکتے ہیں اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار درود کیسے گا کہ آج کی یہ خواب کیسے آپ کو کیسے لگے پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ